مزیراعظم علاقہ مکینوں کا احتجاج گو نواز گو کے نارے جانگیر ترینے دور ایک الیکشن سے پہلے دھاندی قرار دے دیا سدار آیاز صادق سمیت نو منتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا ساتھیوں کی مبارک بعد سپیکر کا اندخاب پیر کو ہوگا خوشید شاہ کہتے ہیں آیاز صادق کے سوا کوئی لیگی امیدوار قبول نہیں ملبے تلے زندگی کی امیدیں دم توڑنے لگیں لاہور میں تباہ شدہ فیکٹوی کے ملبے سے مزید چھلاشیں نکال لی گئیں جہاں باق افراد کی تعداد تین تیس ہو گئی کراچی میں ڈی جی رینجرز کی زیر صدارت اجلاس پولیس وکلا اور گواہان کے قاتلوں میں ملوث سہولتکاروں کے خلاف کارروائی پر بریفنگ میجر جنرل بلال اکبر کی سیکٹر کمانڈوز کو کارروائیوں میں تیزی لانے کی ہدایت کرنسی سمگلنگ کیس میں ایان علی کی بریت کا فیصلہ آج سنایا جائے گا موڈل گرل عدالت آئیں وقتی کمی کا عذر کیا تو ججنے جانے کی اجازت دیدی ملتان میں چنگی آٹھ پر بہاودین ذکریہ یونیویسٹیڈی کی بس سے کچل کر نوجوان جا بہاق خودی کے دورے سے پہلے کٹ پلتی اندزامیہ نے مغبوظ آوادی کو جیل میں بدل دیا سیکرو کشمیری گرفتار حریت خیادت نظر بند شارجہ ٹیسٹ میں انگلیش بولر سٹورٹ براڈ کی گین سے چھیڑ چھاڑ کیمرے کی آنکھ نے تمام مناظر محفوظ کر لیے آئی سی سی کی خاموشی پر سوالات اٹھ گئے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ موجبستیاں پیسل آباد کے تعلیمیداروں کی طالبات نے جفریحی مقامات کا رکھ کر لیا